آج اس ٹوپیک اوپر بات کریں گے اس کا نام توچہ اسکنیا، خال، چمڑی اسے جو مرچی کہہ لیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو ہمارے اس ویڈیو سے پڑھے گا کیونکہ ہم آپ کو کچھ انسنے اور سڑھی فیکٹ بتانے جا رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سریر کا پندرہ پرسنٹ ورزن توچہ کا ہی ہوتا ہے نہیں نا تو چلیے جاننا شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر 10 چنٹہ کرنے سے نہ صرف شہرے پر محاصر نکلتے ہیں بلکہ آپ کی توچہ بھی پتلی ہوتی ہے اور آپ جلدی بڑے ہونے لگتے ہو اس لئے چنٹہ کم کیا کریں فیکٹ نمبر 9 توچہ کا گورا رنگ 20,000 سے 50,000 سال پہلے ہی ہونا شروع ہوا ہے اس سے پہلے سبھی انسان کالے رنگ کے ہوتے تھے فیکٹ نمبر 8 سیپ کا تیل توچہ کے لئے بہت علاقتہ ہے کہ یہ اسکن پر پڑی جھوڑیاں پڑی توچہ خجلی اور سوجن کو دور کرتا ہے فیکٹ نمبر 7 آپ کی گھروں میں موجود دھول کی 50% کرن آپ کی توچہ کے ہوتے ہیں آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ آپ کی توچہ سے ہر مینٹ 30,000 کو اس کائیں چھڑے رہی ہیں فیکٹ نمبر 6 پیٹ کے بل سونے سے ہمارے ماتھے اور سائیڈ میں کر کے سونے سے ہمارے تھوڑی اور گالوں پر جھوڑنیاں پڑتی ہیں فیکٹ نمبر 5 جو ویک دی ایک دن میں دس یا اس سے چادہ سگرٹ پیتا ہے اس کے ماتھے پر اتھک گہری لائنیں نجر آنے لگتی ہیں فیکٹ نمبر 4 سوڑا کا اتھک سیمن کرنے سے بے آپ کو سمجھ سے پہلے بڑھا بناتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ ماترہ میں فاسپیٹ پائے جاتا ہے فیکٹ نمبر 3 سوڑا کا رنگ کالا گورا ہونا یہ میلانین تیہ کرتا ہے یہ جتنی ایکٹیویٹی کرے گا اتنا گاڑا توچہ کا رنگ ہوگا ہماری آنکھ کا رنگ بھی اسی پر نربھر ہے فیکٹ نمبر 1 توچہ واسطہ میں ہمارے سریر کا ایک آنگ ہے اور یہ سب سے بڑا آنگ بھی ہے اور پلیز یہاں تک آنے کے بعد چینل کو سسکرائب جروب کریے گا اور ویڈیو کیسا لگا ہو لائک اور کمنٹ جروب کریے گا شکریہ شکریہ